وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو کوئی کرے گا نیک آمال مِن ذَكَرٍ أَوْ اُنثَا چاہے وہ دنیا میں مرد تھا یا عورت وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن تھا ایمان مالا صرف نیک آمال سے کچھ نہیں بننا لوگ کہتے ہیں مدہ ٹریسا نے اتنی خدمت کی بھئی اللہ تعالیٰ کو اس کی اس خدمت سے کوئی غرض نہیں اگر اس نے اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کے لئے تو سب سے سنسٹیف چیز توحید تھی ہاں توحید سلامت ہے عقید آخرت درست ہے ختم نبوت کا عقیدہ درست ہے پھر عمالز ظاہر ہے کہ فائدہ مند ہوگی تو اللہ تعالی مرحبا ہے تو ایسے لوگ پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا ایک تل کے برابر جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کا عجر پا لے گا اور اس نے ذرے کے برابر بھی گناہ کیا تو اس کی سزا بھی بھوکتے گا اچھا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی چاہے تو چھوٹی سی بات پہ بخش دے آج تک آپ ان لوگوں سے یہ نہیں سنیں گے کہ اللہ تعالی چاہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے اللہ تو دونوں چیزوں کی بات کر رہا ہے تو یہ آدھا دین کیوں پیش کیا جا رہا ہے وہ جی بخاری مسلمہ حدیث ہے ایک بدکار عورت تھی اس نے اپنے موزے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ تعالی نے اسی وجہ سے اس کو بخش دیا کوئے سے نکال کے وہ چمڑے کے موزے میں تو اللہ تعالی چاہے تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دے اس حدیث کے بتانے کا مقصد کیا نبی علیہ السلام کا یہ تھا کہ زنا عام کیا جائے اور اس کے بعد موزے میں پانی پلا دیا جائے اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا اپنی کوشش کرنی ہے اور نبی علیہ السلام نے اسے بیلس کیسے کیا کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بڑی نیک عورت تھی اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے اس ایک عمل کی وجہ سے جہنم میں نیک ہونے کے باوجود تو چھوٹی سی بات پہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیتا ہے لہٰذا خوف اور امید اس کے درمیان زندگی ازار دی بے فکر نہیں ہونا